یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمانوالو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں جدا نہ ہو اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم ناری جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا اسی طرح اللہ تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ ہِن يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے کہ وہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں اور وہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکیں اور وہی لوگ ہیں جنہیں بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ تو جن کے موہ کالے ہوئے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تو اب عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَضَّتْ عُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ جن کے موہ سفید ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْنُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم انہیں آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے